مدائن فتح ہویا مدائن حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ صحابہ جمع ہو گئے آپ نے فرمایا سارا بیت المال دسترخان ہوتے رکھ دیو سارا انڈیل دیو فبدعا الہ الحسن بن علی سب تو پہلے مال غنیمت دا مال لین واسطے امام حسن آئے فقالا یا امیر المومنین آتنی حقی ممع فاللہ علی المسلمین سب تو پہلے امام حسن آئے تو انہوں نے کہا امیر المومنین اے جاڑا ساڑا حصہ بندا ہو دے جو دیو فقالا لہو رہبو والکرامہ حضرت عمر ویخ کے فرمان لگے جی مرحبا مرحبا وہ تو عڑیاں اس دنیاں کیا باتاں جی وعمرالہو بی الف درہمن آپ نے فرمایا آزار درہم امام حسن دیو سمن صرف آئے امام حسن کہے بدر الحسین بن علی پھر امام حسین آئے فقالا یا امیر المومنین آتنی حقی ممع فاللہ علی المسلمین کہنے لگے امیر المومنین جیڑا حسین دا حق بندا ہو دیو فقالا لہو رہب والکرامہ فاروق عاظم کہنے لگے مرحبا مرحبا جناب ساری ہزتاں دے تسی مالے کو بادشاہو شکر تسی تشریم لیائےو فعمرالہو بی الف درہمن آپ نے فرمایا ہزار درہم دیو حسین نو فبدارا ابنہو عبداللہ ابن عمر اونا دے پچھے عبداللہ بن عمر آگئے حضرت عمر دے سابزادے فقالا یا امیر المومنین آتنی حقی ممع فاللہ علی المسلمین کہنے لگے امیر المومنین او جیڑا میرا حق بندا ہے ابا جی او میں نو دیو فقالا لہو روح اور والکرامہ آپ نے فرمایا پترہ تنوی مرحبا توی استدہ مالک وعمرالہو بی خمسے میات درہمن آپ نے فرمایا ہے انہو پائنساو درہمن دیو فقالا یا امیر المومنین انا رجل المشید ان عزرب بی صحیف بین یدی رسول اللہ والحسنو والحسینو طفلانے ید رجانے فی سکت المدینہ تے توتی ہم الفن الفن و توتنی بی خمسے میات اے تے روٹی ٹو کر دے جگڑیں نا صحابہ تے آلے بیت تے جگڑیں ایمان ہاں کہنے لگے جا تو پانچ سو درم دیتے نا تے حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے جناب میں رسول اللہ تے سامنے جہاد کیتا تلوارہ لے کے میں میدان اچ گیا اس ریڑے حسن تے حسین مدینہ پاک دی گلیاں ویچ بچے سن چل دے سن تے میں اٹھا مضبوط آدمی میں نو پانچ سو تے انہنو ازار ازار آپ نے فرمایا نام ہاں ہاں ٹھیک ہے نا تنو سمجھ کوئی نہیں جی حسن تے حسین جاہا حصہ لینہ ہی نا تے فاتنی بے ابن کا ابی ہمار و ام ان کا ام ہمار و جد ان کا جد امار و جدت ان کا جدت امار و ام ان کا ام ہمار و خال ان کا خال امار و خالت ان کا خالت امار اس تو بات گڑے جگڑے رہے جانتے ہیں فرما ہاں ہاں تجھے پتہ نہیں کہ میں نے ان کو کیوں دیا تجھے پتہ نہیں اگر تُو ان جیسا حصہ ان کی اتنا لینا چاہتا ہے تو فاتنی پھر میرے گڑ لیا حسن تے حسین جلد پہلے پیو لیا پھر انہ جیسی امی جان لیا پھر انہ جیسے نانیں لیا پھر انہ جیسی نانی لیا پھر انہ جیسا چاچا لیا پھر انہ جیسا نامو لیا پھر انہ جیسی خالہ لیا آپ نے فرمایا جا اینا جیسے اے تو رشتے نہیں لیا سکتا فَأَمَّا أَبُوهُمَا فَعَلِيُّ الْمُرْتَضَى وَأَمَّا أَمُّهُمَا فَفَاطِمَةُ الزَّهْرَى وَجَدُّهُمَا مُحَمَّدُ الْمُصْطَفَى وَجَدَّتُهُمَا خَدِجَةُ الْقِبْرَى وَأَمَّهُمَا جَاخَرُ الْعَبِي تَالِب وَخَالُهُمَا ابراہیم ابن رسول اللہ وَخَالَقُهُمَا رُكَيَّةُ وَأُمُّهُمَا اِبْنَتَا رَسُولِ اللَّهِ مَا جَاندَا تو اینا دے اپنا جی گورن علی مرتضا ون اینا دی امی جی فاطمت الزہرا ون اینا دے نانا جان محمد مصطفى ون اینا دے نانی جان خدیجت الْقُبْرَا ون اینا دے چچا جان جافر ابن عبی طالب ون اینا دے مامو حضرت ابراہیم بن رسول اللہ تینا دیا خانا جان دا تا ہن حضرت رُكَيَّةِ حضرت اممیں کنسوم لیا اور اس کے نا جو کیوں جی اس تو بات کو گل رہ جاتی اے جنے جگڑے جنابی تا روٹی پانی دے جگڑے بس ایس تو بات کو گل رہ جاتی یہ پترناڑ گل کی تھی لکھا سلام عمان عبداللہ بن عمر تے شکر اے اونا اپنے ابا جی کو پچھ لیا کیوں جی بات اچھ رہی تا کہنے سے حضرت ابراہیم جے بھی جو ہزار نکڑ گئے سے اپنے پتر واسطے اونا کیا میں تا پچھے آتا کہ کیامت تک آلے بیعت صحابہ تے جگڑے کرنا رہے تے موہ تے جتی کہ صحابہ تے آلے بیعت دے تے اے میں آپ سے پیار سندھ رہا ہوں زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار لاؤ جی بے عدب گستاغ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سننے داستانے آلے بیعت